لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑا ایشو آج کل کیا پہلے بھی تھا لیکن لوگوں کو آج کل اس فتنے میں زیادہ مبتلا کیا جا رہا ہے کہ لوگ عجیب و غریب سی پیشنگویاں کرتے ہیں کہ زمین ختم ہونے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے اور اس سال آئے گی پہی قیامت تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی حکم سے آئے گی ہی آئے گی اور دنیا اور کائنات ختم بھی ہوگی اس میں تو کوئی شک کی نہیں ہے ہمارا تو ایمان ہے لیکن یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالی نے کسی کو عطا نہیں کیا تو جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ فلا سال جو ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی اور فلا سال ایسے ہو جائے گا وہ بکواس کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کیونکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ کب قیامت آئے گی یہ سب کو بتایا ہے کہ آئے گی لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی تو اس طرح کی الٹے سیدھے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس طرح وہ اپنے مرید بڑھاتے رہتے ہیں یا اپنے ماننے والے بڑھاتے رہتے ہیں دیکھونا کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوگی بہت دفعہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور انسان کے صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی انہوں اس کے رابی ہیں کہ ایک دن ایک آدمی آیا بالکل سفید رنگ کے کپڑے کالے بال اور اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ یا محمد اخبرنی علیہ السلام حضور مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے پھر کہنے لگا فا اخبرنی علیہ وآلہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے پھر کہنے لگا فا اخبرنی علیہ السلام مجھے احسان کے بارے میں فرمائیے پھر اس کے بعد کہنے لگا فا اخبرنی علیہ السلام مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی تو دیکھیں نا میرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مکی میرے مدنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا علم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال کا کتنا خوبصورت جواب دیا آپ نے فرمایا جس سے تم دریافت کر رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اللہ اکبر یعنی اس بارے میں جتنا علم پوچھنے والے کو ہے کہ پوچھنے والا بھی نہیں جانتا تو جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ وہ علم ہے جو وہ بھی نہیں جانتا مَلْمَسْعُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ پھر اس کے بعد اگلا سوال آیا کہ بھئی اس کی نشانیاں بتائیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں اور قیامت کی نشانیوں کے زمن میں پلی لسٹ میں ایک پوری سیلیز موجود ہے چند دروس پر مبنی ہیں چند ہی دروس ہیں اس میں تو وہ آپ چاہے تو سن سکتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں لیکن اس درس کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کی نشان دہی کرنا جو اس معاملے میں جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں موسیقی